کوئیس پتہ نہیں میرے پاپا جی کو کس نے مار دیا اب میں اس بیکار سی دنیا میں کیا کروں گا میرے پاپا جی ایک بہت بڑے میکا سپیکر مین ہوا کرتے تھے وہ نہاں پر نہ دورستو برائی سے لڑتے تھے اور انصاف کو بچایا کرتے تھے دیکھئے اس دنیا کے کچھ خطرنا گوڈز ہیں آرمی سکیبی دی ٹوائلٹ گوڈ ہے اور گائز یہ لاوہ سکیبی دی ٹوائلٹ گوڈ یہ لوگ پوری دنیا میں جاتا تنک مچا کے رکھتے ہیں جس کو دیکھو پیٹتے ہیں یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں میرے پاپا ان کے خلاف تھے لیکن پتہ نہیں آج کس نے مار دیا میرے پاپا کو اس کی وجہ سے جتنے بھی اس دنیا کے پیارے معصوم کیمرہ مین اور سپیکر مین تھے اب وہ اسکیبی دی ٹوائلٹ مانسٹر کے قبضے میں آگئے ہیں ہزاروں سال سے اسکیبی دی ٹوائلٹ مانسٹر نے ہماری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے اور کیمرہ مین نے سپیکر مین نے ان کے خلاف پائیٹ اڑائی تو یہ لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا ایک دن میں ان لوگوں سے بدلہ لوں گا دیکھئے میرے پاپا چی کو بتا نہیں کس نے مار دیا گائز یہاں پر ٹی وی مین پر بھی اب یہ اس کی بی دی ٹوائلٹ مانسٹر حملہ کرنے چلے گئے ہیں آج تو ٹی وی مین کو میں کھا جاؤں گا اس کی بڑی آج تو ہمارا کچھ نہیں کر پائے گا پچھا اس کی بڑی ابھی دیکھو میں تمہیں کہ سکھاتا ہوں دیکھئے گائز یہاں پر کیسے وہ ٹوائلٹ اس کی بڑی مانسٹر یہاں پر ٹی ویز کو کھا رہا ہے اگر میرے پاپا ہوتے تو ایسا کچھ نہیں ہونے دی رہے ہوتے گائز کوئی پلیز چل دی ویڈیو لائک کر دو چینل سبسکرائب میں اپنے پاپا سے بھی بیسٹ سپیکر مین مرنگا ہے اس کی بڑی اس کی بڑی مجھا جائے یہ یہ اس کی بڑی اس کی بڑی اس کی بڑی اور سارے ٹی وی توڑ دو سپیکر بھی توڑ دو اب میں کا سپیکر میں نیوچہ اس کی بڑی اس کی بڑی مجھا کی آرے باپرے گائز میں کیا کروں اپنے پاپا جی کا بدلہ کس سے لوں مجھے تو یہ نہیں پتا کیوں نے مارا کس نے کوئی نہیں دوستو جب ہم بڑے ہو جائیں گے یہاں پر سب سے بدلہ لیں گے خیر مجھے ابھی جانا پڑے گا مجھے یہاں پر دنیا کا سب سے پیسٹ سپیکر میں بنا پڑے گا مجھے اپنے پاپا کی یادوں کو تازہ رکھنا پڑے گا ایک منٹ گائز سامنے تے کس کی بھی دی ٹوالٹ موسٹر ہے یار یہ کتنا بڑا ہے لٹرلی میں اس کی بڑی اس کی بڑے جلدی سے کام کر ورنا ترکو مار دوں گا میں اس کی بڑی اس کی بڑے گائز یہ کس سے کام کرنے بول رہا ہے ارے مالک بلکل میں آپ کا کام کر رہا ہوں گائز یہاں پر تیک ریڈ کیمرو مین ہے بیچارہ غلام بنا پڑا ہے مجھے یہاں پر کسی بھی حالت میں اس کا پیسہ چھوڑا نہ ہوگا اوہ مائی گاڈ یہاں پر یہ ریڈ کیمرو مین اپنے ہی مالک کا پیسہ چھوڑانے کی بات کر رہا ہے گائز کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بڑی ٹوالٹ موسٹر کو پتا چل جائے وہ اس کو مار دے گا اور اس کی بڑا اس کی بڑا رکی ہو گیا اوہ مالک کا بس واش روم سے آیا ایک کام کرتا ہوں اپنے کیمرے سے یہاں پر ٹیلی پورٹ ہوگا سارا پیسہ لیتا ہوں اوہ مائی گاڈ گائز دیکھیں یہ کیمرو مین تو اپنی کیمرو کی طاقت کر کے سارے پیسے کو اپنے پاس ٹیلی پورٹ کر لیا ہے وہا 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 اب مجھے جلدی سے اس سارے پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میٹ کرنا ہوگا ایک نٹ گائز اس نے تو 80 ملین ڈالر چھوڑا لیا اپنے اس کی بڑی ٹائٹ مانسٹر کا اور اس کی بڑا اس کی بڑے میرا سونا کہا پر گیا ہرے بھاگو جلدی بھاگو لیکن گائز اس نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا وہ بھی پیسوں کے لیے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے گائز کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے مجھے یہاں پر اس دنیا میں نہیں رہنا رہوں گا تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بینڈ بجاؤں گا میں دنیا کا سب سے بڑا کیمرامین بن جاؤں گا کیا کیسے ایک منٹ وہ کیا لگ رہا ہے کیمرامین سوٹ شاپ what گائز یہاں پر یہ کیمرامین oh my god یہ تو مہ کا کیمرامین بننے والا ہے یہ میں نے کھڑی تا سوٹ ارے واہ میں تو کافی بڑا ہو گیا ارے باپ رے گائز دیکھیں اس کو یہ تو مہ کا کیمرامین بن گیا گائز مجھے بھی وہ سمارٹ فون چاہیے میں بھی اپنے پاپا کو پراؤڈ فیل کروانے کے لیے مہ کا سپیکرمن بنوں گا وہ بھی پاپا سے بھی بڑا چلو جلدی چلتے ہیں اور جا کرنا اسے سمارٹ فون کو لے لیتے ہیں ارے انکل جی کیمرامین انکل جی اے بچے میں کیمرامین نہیں اب میں مہ کا کیمرامین ہوں ارے ہاں انکل جی یہ والا سمارٹ فون آپ مجھے دی دیجئے میں بھی یہاں پر کچھ پیسو سے نہ کوئی سوٹ کریں دوں گا اب ہے بچے ترے پاس کوئی پیسا نہیں ہے میرا فون چھوڑ نہیں میں نہیں دوں گا آپ کے فون مجھے بہت زرد ہے اس کی مجھے اپنے پاپا جی کا بدلہ لینا ہے پتہ کر رہے ہیں ان کے دشمن نے کیوں مارا میرے پاپا کو اب ہے بچے رک جا ورنہ میں تجھے ماروں گا تو ایسے نہیں مانے گا رک میں ترکھو بھی بتاتا ہوں ارے باپرے اے انکل جی آپ بھر ہیں میں تو آپ کے سپورٹ میں تھا اور آپ مجھے ہی مار رہے ہیں گائز کیمرہ میں اچھا نہیں ہے بلکل بھی کوئی نہیں میں سب سے بدلہ دوں گا ایک بار بھگ جاؤں بچہ کہاں پر گیا وہ اگر دوستو مجھے پیچھے وہاں پر ایک ڈالر کا نوٹ دکھا دیکھئے یہ رہا پتہ نہیں روڈ پر ایسے کسی نے ایک ڈالر ڈال دیا ہے اچھی بات ہے کیا پتہ چھوٹے سے بیبی کو ایک ڈالر میں کوئی اچھا سپیکر مین کا سوٹ مل جائے گائز دیکھئے میرے کاؤن میں بھی 0 ڈالر تھے لیکن ہم میرے پاس 1 ڈالر ہو چکا ہے ارے نہیں یہ ویب سائٹ لاغڈ کیوں ہے گائز آپ پلیز لائک بٹن دبا دو اور چل سبسکرائب ارے واہ اوپر لگ رہا ہے میں کا سپیکر مین سوٹ شاپ کیا بات ہے گائز اب یہاں پر کام کرتا ہوں ارے دیکھئے گائز کتنا پیارا سوٹ ہے چلو میں جلدی اس کو بائے کرتا ہوں گائز سیکھئے میں تو یہاں پر بلو سپیکر مین بن گیا گائز ایک ڈالر میں کیا بات ہے کیا پتہ میرے پاس سپیکر جیسی پاور بھی ہو کیا میں دور کا سن سکتا ہوں گائز چلو ٹرائے کرتے ہیں ایک منٹ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے مجھے او مائی گاڈ لگتا ہے کچھ لوگ مصیبت میں کائز چلو سننے کی خوشی کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اوہ اسکیپڑی اسکیپڑی جلدی سے یہاں پر ان لوگوں کا کیمرہ ان کے ہیٹ سے ہٹا دو ارے ہمیں کوئی بچاؤ ایک منٹ یہ تو بلو سکیپڑی ٹولیٹ مانسٹر ہے ارے بلکل سکیپڑی اسکیپڑی جتنے بھی کیمرہ مین ہیں یا تو ہمارے گلام بنیں گے یا پھر وہ اس کی طرح مریں گے اوہ نو گائز بچارے ایک کیمرہ مین کا دیکھیں یہ والا سکیپڑی ٹولیٹ مانسٹر اس کا کیمرہ اس کے ہیٹ سے ہٹا رہا ہے ارے میرے کو چھوڑ دے نہیں سکیپڑی سکیپڑی جیسے میں نے اس کا کیمرہ اس کے ہیٹ سے ہٹایا ہے ایسے ہی تیرا ہیٹ بھی اس کیمرہ سے الگ کر دوں گا اور اب بلکل سکیپڑی سکیپڑی جلدی کرو نہیں نہیں گائز مجھے سب کو بچانا پڑے گا آخر کار میں ایک میرے کا سپیکر میں جو ٹھہرا کمون میں کر سکتا ہوں اوہ ہلو سکیپڑی ٹولیٹ مانسٹر جی میں یہاں پر آ چکا ہوں جتنے بھی کیمرہ مین ان کو چھوڑ دیجئے ارے سکیپڑی سکیپڑی اب یہ ہمارے گولان ہیں یہ ہمارے بس میں ہو گئے ہیں تو تم لوگ ایسے نہیں مانو گے تم شاید جانتے نہیں میں یہاں پر کیا کر سکتا ہوں گائز میں یہاں پر اپنی خطرناک سپیکر نیس نکالوں گا اور ان کو نچاؤں گا آرے سکیپڑی سکیپڑی یہ تو ہم کو نچا رہے ہیں گائز دیکھئے میں نے یہاں پر اپنے ساونڈ چلا دی ہیں جس وائز نچ رہے ہیں آرے سکیپڑی سکیپڑی کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ یہاں پر ناچ کیوں رہے ہو آرے باپرے اس کو مارو کوئی گائز جب تک یہ ناچ رہے ہیں میں جلدی سے جہاں پر جال توڑ دیتا ہوں جس سے کی جتنے بھی کیمرو میں نے یہاں سے بھگ جائے اوہ ہلو بھائی ساہب کیمرو میں نے جی بھاگو آرے باپرے آرے یار یہ کیا کر رہا ہے تو ہوئے بلو سکی کر مین نکل جائے یہاں سے ہمارے مالک کو نچا مت ایک منٹ میں تو تم لوگو سپورٹ کر رہا ہوں نہیں تو اب میرا دوست نہیں ہے یہاں پر میرا ویلن ہے میں ہوں یہاں پر اسکیپڑی ٹولیٹ موسٹر کیا آرے نائے آرے باپرے اس نے تو کیمرو اسے فوٹو کیچ کیمرو کو سٹیچو بنا دیا آرے اسکیپڑی اسکیپڑی یہ لوگ تو ہمارے گلام بن گے کیمرو میں گائز اسکیپڑی ٹولیٹ موسٹر کے جتنے بھی یہ کیمرو میں نے گلام بن گے آرے اسکیپڑی اسکیپڑی تو نے کیا سوچا تو ہم سے باگ پائے گا آرے مجھے جانے دو پلیز اور ان کیمرو میں ان کو بھی جانے دو تم لوگ کیوں ان کو فالتو میں گلام بنا رہے ہو تم خود بھی تمہیں تیرے کے کماں کھا سکتے ہو آرے نائے اسکیپڑی اسکیپڑی اس میں مزا نہیں ہے ہم تیرے کو بھی گلام بنائیں گے میں نے سنایا تیرے پاپا جی کو کسی نے مار دیا ہی ہی اسکیپڑی اسکیپڑی چنتا مت کر ہم تجھے ماریں گے نہیں تجھے گلام منائیں گے نہیں مجھے گلامی بلکل نہیں پسند گائس یہ کیا ہو گیا اس نے مجھے جال سے بندر بند کر دیا آرے باپرے آرے اسکیپڑی اسکیپڑی اس جال سے تو بھار نہیں نکل سکتا آرے باپرے گائس مجھے کوئی اور ترقیب نکال نہیں پڑے گی ایک مرد دوستو کیوں نہ میں زمین کے اندر کھڑا خود کے یہاں سے بھار نکل جاؤں کیونکہ انہوں نے جال میں تم یہ روک رکھا ہے لیکن زمین میں دھوڑی نہ یہ لے میں اپنی ساؤنڈ ریس سے اس میں کھڑا کر دوں گا کمون کمون آرہ اسکیپڑی اسکیپڑی کچھ نہیں ہوگا ایک مرد گائس یہ کیا ہے نیچے آرے باپرے گائس میں آ پر سن پا رہا ہوں ایسی میں اپنے ساؤنڈ ریس نیچے کر رہا تھا وہاں پر مجھے گولڈ کی آواز آ رہی تھی شاید وہ گولڈ ہے کیا بات ہے گائس میرے کاؤن میں ٹوینٹی ٹو ملین ڈور آگے گائس اب تو میں میکہ سپیکر مین سوٹ شاپ سے ایک بڑی آسا ٹوینٹی ٹو ملین ڈور کا وہ دیکھیں اوپر جو سوٹ ہے آرے یہ تو گرین میکہ سپیکر مین کا سوٹ ہے گائس بائی کرتے ہیں اس کو کیا بات ہے گائس میں کتنا بڑا ہو گیا آرے اسکی بڑی اسکی بڑی یہ تو بہت بڑا ہو گیا اب بھی بتاتا ہوں بیٹا تم کو گائس اب تو ضرور میرے پاس یہاں پر خطرناک پاورز آئے ہوں گی آرے اسکی بڑی اسکی بڑی اسکو روکو کوئی یہ لے گائس یہ دیکھئے میری ساؤنڈ ریس کیا خطرناک ہے بھائی صاحب پہلے سے کتنی بڑی آتری اسکی بڑی اسکی بڑی اسکی بڑی اسکی بڑی اس نے تو ہماری بینڈ بچا دی گائس دیکھئے یہاں پر جتنے بھی اسکی بڑی ٹویٹ مانسٹر تھے اور ان کی گلام تھے میں نے انسپ کی بینڈ بجا دی اب یہ دنیا میں کم سے کم برائی کم ہی فیلائیں گے آل رائے گائس اب سمیں آگیا یہاں پر میرے پاپا جی کے تشمن کا پتا کرنے کا میں اپنے پاپا جی کو بچا کر رہا ہوں گا مطلب ان کے سمان کو بچا کر رہا ہوں گا ارے اسکی بڑی اسکی بڑی جلدی یہاں پر کام کر وانا مار دوں گا ارے مالک میں تھک چکا ہوں کب تک کام کروں اچھا تو تو اب کام نہیں کرے گا چلتا وہ جو سامنے بڑھا دکھ رہا ہے اسکو مار دے نیک نیٹ یہ لوگ کیا کر رہے او بھائی صاحب یہاں پر تو ایک بچارا ٹی وی مین ہے نہیں میں کبھی بھی کسی کا خون نہیں کیا میں تو لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کیلئے بنایا گیا ہوں ارے مالک اس سے مت ماروا ہو پلیس اے چپ کرو تو بلک ٹی وی مین چپ چاپ یہاں پر صفائی کرو باقی اگر کسی بھی ٹی وی مین نے میری بات نہیں سنی تو میں اس کو سکیپڑے سکیپڑے کر دوں گا رکو جانے دو پلیس تم نے میرا گھر چھین لیا ہے میری زندگی کیوں چھینے چاہتے ہو ارے سکیپڑے سکیپڑے جانا مار اس بڑھے کو وہ بہت رو رہا ہے چل چل ہم تیرے کو ایویل بنا کریں گے نہیں پلیس مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا ابے تو تیرے ہاتھ میں اتنا خطرناک جو بلیڈ ہے وہ کس چیز کے لیے ہاں بال کٹنے کے لیے چل جا جا کے مار اس کو اوہ نو قائس یہ لوگ سبرزستی بیچارے ٹی وی مین کو ایویل بنانے کوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں مارتا ہوں نہیں بیٹا اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی انسان ہے تو مجھے مت مار مجھے معاف کرنا انکل جی مجھے کرنا ہی ہوگا اوہ نو قائس یہ ٹی وی مین کیا کر رہا ہے میں نے سوچا تھا ٹی وی مین یہاں پر نہیں مارے گا لیکن اس نے مار دیا لیکن گائز اس میں ٹی وی مین کی گلتی نہیں کر سکتا ان لوگوں نے اس کو پریشر میں ڈالا میں نے کر دیا اوہ سکر بڑے سکر بڑے بڑیا اوہ ہلو میں تجھے چوڑوں گانی ریڈ سکر بڑے سکر روائے سکر بڑی سکر بڑا ورود گیا سکر بڑے سکر بڑے سکر بڑا heard سکر بڑے سکر بڑے mانسكان اور پاور ہو جاؤں اس پر ڈپ سوڑے ارے مالک آپ نے تو کمال کر دیا گوائز اس نے بہت بڑی کلتی کی ہے خوش آج جانتا نہیں ہے میں اپر کیا کر سکتا ہوں اب سمیں آگئے یہاں پر اس کی پوری آرمی کی بیلے بینڈ بجانے کا آقایز دیکھی میری سوپر سانڈریس کیا ہی بینڈ بجانے ہیں ارہا نا ہی اس کے بڑے اس کے بڑے اس کے بڑے اس کی سوپر سانڈریس ارہا میرے بھائی شکریہ ہم یہاں پر تجھے پیسے دینا چاہتے ہیں تو نے ہاں پر ہم کو بچایا جا جا کے اپنے پاپا کا بدلہ لے لے کیا تم لوگوں کو پتا ہے میرے پاپا جی کس نے مارا ہے ارہے بالکل پتا ہے تیرے پاپا کا وہ جو اس کی بڑے ٹوالٹ گارڈ نا جیسے کی لاوہ ٹوالٹ اس کی بڑی گارڈ سان اس کی بڑی ٹوالٹ گارڈ ارسات ساتھ میں وہ آرمی ٹوالٹ گارڈ سوٹ کیسا ہوگا ارے پاپ رے یہ تو گولڈن میں کا سپیکر مین کا سوٹ ہے گائز کاش یہ بڑا بھی ہو واہ یہ کافی بڑا ہے گائز دیکھئے میں کتنا بڑا ہو گیا ارے جا بھائی جا جا کے بدلہ لے جلدی سے اپنے پاپا کا ملکل میرے پاپا کی آتما کو تب ہی شانتی ملے گی جب میں ان کے دشمنوں کو بھی ان کے پاس ہی پچا دوں گا آل رائٹ دوستو اب دیکھئے میں یہاں پر ان کا کیا حال کرنے والا ہوں ارہ اسکی بڑے اسکی بڑے یہ گولڈن میں کا کیمرو میں کون ہے میں تمہاری موت ہوں تم نے میرے پاپا جی کو مجھ سے چھیل لیا میں چھوٹا سا ماں سے مبچہ تھا میں نے کیا بگاڑا تمہارا تمہارا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا اسکی بڑے اسکی بڑی تیرے پاپا نے بہت بگاڑا تھا بلکل اسکی بڑے اسکی بڑے اس لئے ہم نے اس کا اوپر والے کے پاس پہنچا دیا جیسے اب تجھے پہنچا دیں گے اچھا تم تینوں ملکر بھی مسئل لڑو گے تم اس سے جیت نہیں پاؤ گے اسکی بڑے اسکی بڑے چلو اس وقت کو اس کی اوقات دکھاتا ہے بلکل سائی کا اسکی بڑے اسکی بڑے میں تو چاہتا ہوں اس کے انجر پنجر ڈھیلے کر کے دوسرے دیس میں بیج دیتا ہے کروڑوں روپے کمائیں گے اسکی بڑے اسکی بڑے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اسکی بڑے اسکی بڑے اسکی بڑے یہ رہے ہیں ارے پاپ رہے ہیں یہ کیا یہ سنیسکی بڑی ٹوالیٹ گارت تو بہت خطرناک ہے اسکی بڑے اسکی بڑے میں تری بین بجا دیا بہت بہت ہو گیا یہ لیکس ہے جانتے نہیں ہے میں ایک میکہ سپیکر میں ہوں کوئس میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر میں یہاں پر اپنا ساؤنڈ ایکسپلوزن کروں گا تو ایک ایک کو ایک بار میرا سکتا ہوں بہت ہے گائز ہم نے یہاں پر اپنے پاپا کے تینوں دشمن کو اس دنیا سے دور کر دیا ایک میرے دوستو یہ کس کا کول آ رہا ہے چلو اٹھا کر دیکھتے ہیں ارے واہ بچے تو نے تو کمال کر دیا یہاں پر اسکی بڑے ٹوالیٹ مانسٹر کا ہماری دنیا سے راج ہٹا دیا اس لئے سرکار تو اسے خوش ہوئی اور تجھے یہاں پر یہ والا انعام دینا چاہتی ہے ارے واہ گائز مجھے پولیس دیپارٹمنٹ نے 150 ملین ڈار دیتی ہے اتنے پیسے میں تو میں دنیا کا سب سے زیادہ پاہفل اور خطرناک 150 ملین ڈار کا مہ کا سپیگر بین کا سوٹ کری دوں گا گائز دیکھنا میرے پاپا بہت کش ہوں گے واہ یہ سوٹ تو میرے پاپا جیسا ہی دیکھتا ہے چلو اب اس کو بائے کرتا ہے آل رائیڈ گائز میں یہاں پر کتنا بڑا ہو گیا ہوں یار دیکھئے یہاں پر لٹری میں کیا خطرناک لگ رہا ہوں میں گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیچے بہت مزا آئے گا thank you so much